پولیس جو ہے وہ کٹی پہاڑی کروس کر کے اندر جانا پولیس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا کٹی پہاڑی منشیات فروخت ہونے کا سلسلہ شروع ہوا جرائم پیشہ افراد یہاں سے ویپن لے لیتے تھے کراچی سے جو لوگ آگوا ہوئے ان کو یہاں پڑھ لے جا کر رکھا گیا پولیس اور رینجرز کی گاڑیاں جس وقت داخل ہوتی تھی تو ان کے مخبر جو ہے انہیں پہلے اطلاع کر دیتے تھے کہ جی گاڑیاں آ رہی ہیں تو ان کا بھاگنا آسان ہو جاتا تھا تو حالو ایک ایسا کریکٹر تھا جس نے کٹی پہاڑی پہ ادھم مچا رکھا تھا حالو بیسیکلی ایک منشیات فروش تھا اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ منشیات کا کاروبار کرتا تھا ہول سیل بھی اور ریٹیل بھی خوف اتنا زیادہ تھا حالو کا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈڑھتے تھے تو مجھے باقاعدہ وہاں آ کر ایک انلون شخص نے اباباوٹ سلیم ہم تمہیں منیٹر کر رہے ہیں یہاں سے واپس چلے جاؤ تمہارے پاس پانچ منٹ ہے ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے دیکھیں کراچی کے ڈائنمکس میں جو گزشتہ دو تین دہائیاں ہیں وہ تو گزری ہیں کراچی پر قبضے کی جنگ سے کٹی کا پہاڑی جو ہے وہ بیسیکلی سن دو ہزار کے آس پاس یہ ایک بائی پاس ہے جو نورت ناظرمباد ٹاؤن اور قصبہ کولونی اورنگی ٹاؤن کے درمیان سندم پر واقع ہے اور نورت ناظرمباد ٹاؤن سے قصبہ کولونی جانے کے لیے یا اورنگی ٹاؤن یا سائٹ کے رستوں کی طرف جانے کے لیے یہ ایک بائی پاس ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے کیتھر کا یہ یہاں ختم ہوتا ہے کراچی میں آ کے اور بلوچستان میں جا کے کراچی میں یہ جو بلکل آخر میں چھوٹی پہاڑیاں ہیں کیتھر کے پہاڑی سلسلوں کی اس میں سے ایک پہاڑ کو کٹ کر اس کو بنایا گیا تھا کٹی پہاڑی کو اور چونکہ اس کو کٹا گیا تھا سن دو ہزار کے آس پاس اس وجہ سے اس کا نام کٹی پہاڑی پڑ گیا یہ جو اس کے اطراف کے علاقے ہیں یہ مختلف قومیتیں یہاں رہتی ہیں یہاں پنجابی بولنے والے بھی رہتے ہیں کچھ یہاں پتھانوں کی اکثریت ہے اس کے ساتھ اردو سپیکنگز کی اکثریت ہے کچھ کشمیری آبادی بھی بہت مقتصر تعداد میں یہاں موجود ہے اچھا جس زمانے میں پاکستان میں آپریشن شروع ہوئے دہشتگردی کے خلاف اس وقت خیبر پختونخواہ جو اس وقت صوبہ سرحت تھا وہاں سے بہت بڑی تعداد میں جو غیر مقامی لوگ تھے جو طالبان جنگ جو تھے یا کل ادم تنظیموں کے کارندے تھے وہ کراچی کی طرف آئے جب وہ کراچی آئے تو انہوں نے کراچی کے مضافات میں مختلف مقامات پر رہائش اختیار کی اس زمانے میں انفورچنیٹلی بہت زیادہ چیک ان بیلنس نہیں تھا کراچی میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ نہیں پتا چل پاتا تھا کٹی پہاڑی چونکہ اس طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں میں نہیں تھا جس طرح اسے ہونا چاہیے تھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑی تعداد کل ادم تنظیموں کے کارندوں کی اس نے کٹی پہاڑی سے متصل منگوپیر روڈ کے اطراف میں آبادیاں قائم کرنی یہ چونکہ کراچی کا مضافاتی علاقہ تھا اور یہاں پر بہت زیادہ سرویلنس نہیں تھی بہت زیادہ نگرانی یہاں کی نہیں کی جا رہی تھی تو یہاں پر آسانی کے ساتھ وہ آ بسے ایک تو یہ کل ادم تنظیموں کے کارندے تھے جو یہاں پر آ کر بسے اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ منشیات فروش اسلحے کی غیر قانونی سمگلنگ یہ وہ چیزیں تھیں چونکہ فنڈنگ کرنی ہوتی تھی کل ادم تنظیموں کو ضرورت ہوتی تھی پیسے کی دشتگردی کے واقعات میں پیسہ لگتا ہے استعمال کرنے کے لیے تو انہوں نے ان جگہوں سے اسلحے کی فروغ شروع کی چونکہ یہ بلوچستان سے ہب ڈیم کے راستوں سے بھی ہوتا ہوا ایک رستہ یہاں تک پہنچتا ہے اس کے ساتھ جو موچکو ہے یعنی کہ ہب چوپی کی طرف سے ہوتا ہوا ایک رستہ بھی یہاں پہنچتا ہے تو کافی سارے رستے یہاں تک آتے ہیں جو کہ انٹر پروینشل بارڈر سے کنیکٹڈ تھے یہاں اسلحہ بھی پہنچنا شروع ہوا یہاں منشیات بھی پہنچنی شروع ہوئی اس کے بعد باقاعدہ یہاں پر منشیات فروخت ہونے کا سلسلہ شروع ہوا جرائم پیشہ افراد یہاں سے ویپن لے لیتے تھے پھر اس کے بعد بعض واقعات ایسے بھی رپورٹ ہوئے کہ کراچی سے جو لوگ اگوا ہوئے ان کو یہاں پڑھ لے جا کر رکھا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چونکہ کچھ پہاڑی علاقہ ہے اگر ہائٹ پہ کسی نے اپنا ہائیڈ آؤٹ بنایا ہوا ہے تو نیچے سے اگر پولیس آتی ہے یا رینجرز آتی ہے تو وہ پھر واضح طور پر دکھائی دیتا تھا کہ اب چھاپا پڑ گیا ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ علاقے میں داخل ہو گئے ہیں اچھا انٹری اور اگزرٹس کے بہت زیادہ پوائنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی پولیس اور رینجرز کی گاڑیاں جس وقت داخل ہوتی تھی تو ان کے مخبر جو ہے انہیں پہلے اطلاع کر دیتے تھے کہ جی گاڑیاں آ رہی ہیں تو ان کا بھاگنا آسان ہو جاتا تھا تو ہم ان جنرل دیکھیں تو کٹی پہاڑی اپنی ساخت کے اعتبار سے جس طریقے کا وہ علاقہ ہے وہاں جو جرائم پیش آفراد ہیں ان کے لیے ایک آسان ہائیڈ آؤٹ تھا وہاں پر آسانی کے ساتھ جرائم پیش آفراد چھپ جایا کرتے تھے لیکن اب حالات بہت مختلف ہیں یہ ایک طویل عرصے تک رہا کہ کل ادم تنظیمیں یہاں پر موجود رہیں بھالو ایک ایسا کریکٹر تھا جس نے کٹی پہاڑی پہ ادھم مچا رکھا تھا اور آپ یقین کریں مطلب میرا پرسنل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس وقت بنیہ ٹی وی میں کام کر رہا تھا یہ بات ہے غالباً سن دو ہزار بارہ کے آس پاس بارہ تیرہ کے تو ہم نے وہاں پہ ایک انہوں نے سرکاری نمبر پلیٹ جالی سرکاری نمبر پلیٹ لگائی بھی گاڑی تھی جس میں وہ منشیات کو ٹرانسپورٹ کرتے تھے بھالو بیسیکلی ایک منشیات فروش تھا اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ منشیات کا کاروبار کرتا تھا ہول سیل بھی اور ریٹیل بھی یعنی اگر کوئی بہت زیادہ کانٹیٹی میں کراچی کے دیگر علاقوں سے منشیات فروش اس سے منشیات لینے آتے تھے تو وہ بھی مل جاتی تھی اور اگر تھوڑی بہت منشیات چاہیے ہو کسی کو پینے کے لیے تو وہ بھی فرام کرتا تھا لائنیں لگی ہوتی تھی کٹی پاڑی پہ ہمیں یاد ہے اس زمانے میں بھالو کی ہڈے کے باہر اور لوگ لائن لگا کے جو ہے وہ منشیات اس سے خریدتے تھے بھالو نے اور اس کے گروپ نے کچھ گاڑیاں رکھی ہوئی تھی اور کٹی پہاڑی میں ایک سرکاری سکول تھا اس سرکاری سکول کے اندر بیٹھ کر جو ہے یہ منشیات فروش کرتے تھے ہم نے ایک اسٹنگ آپریشن کیا تھا مجھے یاد ہے دوہزار بارہ کے آس پاس اور ہم نے جب وہ سکول اور وہ گاڑی جس پہ سرکاری نمبر پلیٹ لگا کر یہ منشیات ٹرانسپورٹ کرتے تھے یعنی یہاں سے وہاں سے یہاں لائے کے لے جاتے تھے تو باقاعدہ ہمیں اس زمانے میں دھمکی آئی تھی اور مجھے یاد ہے دوہزار بارہ کے آس پاس خوف اتنا زیادہ تھا بھالو کا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے تو جب ہم نے یہ اسٹنگ آپریشن کیا تو ہمیں بھی اس نے تڑی لگائی بھلا اب ذرا ادھر آ کے دکھاؤ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم دنیا ٹی وی کی وین لے کر کٹی پہاڑی کی طرف گئے تو چونکہ وہ ڈی ایس این جی وین تھی پرنٹڈ تھی نبر آرہا تھا کہ دنیا ٹی وی کی گاڑی ہے تو مجھے باقاعدہ وہاں آ کر ایک اننون شخص نے کہا کہ بابر سلیم میرا نام لے کے جسے میں نہیں جانتا بابر سلیم ہم تمہیں مانیٹر کر رہے ہیں یہاں سے واپس چلے جاؤ تمہارے پاس پانچ منٹ ہے ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اور جس وقت وہ لڑکا واپس گیا ہے میں تھوڑا بے خوف آدمی ہوں میں نے اس کو سیریس نہیں لیا لیکن اگلے پانچ منٹ کے بعد انہوں نے ہوای فائرنگ شروع کی جو اس بات کی نشانی تھی کہ اب آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے آپ یہاں سے جائیے تو ہمیں مجھوراں وہاں سے ہٹنا پڑا اچھا بھالو جس وقت منشیات بیجتا تھا اس میں بڑی ایک اہم چیز یہ تھی اور دلچسپ نہیں تھی افسوسناک تھی کہ شارع نور جہاں تھانا این سنگم پہ واقع ہے جہاں کٹی پاری شروع ہوتی ہے وہاں کونے پہ شارع نور جہاں تھانا بنا ہوا ہے اور آپ اس سے کوئی دو سو تین سو گز آگے جائیں گے تو اوپر بھالو نے اپنا منشیات کا اڈا بنا رکھا تھا یہ بات کافی عرصے تک ویڈیا پہ بھی ہم ہائلائٹ کرتے رہے کہ بھائی نیچے تھانا ہے بھالو بارال ایک عرصے تک راچ کرتا رہا کٹی پہاڑی پہ منشیات کا بڑا اڈا چلاتا رہا اور بلاخل اپنے منطقی انجام کو پہنچا رینجرز نے اس کو قابو کیا پہ لیکن کراچی کے ڈائنمکس میں جو گزشتہ دو تین دہائیاں ہیں وہ تو گزری ہیں کراچی پر قبضے کی جنگ میں جو کٹی پہاڑی ہے وہ ایک جانب قصبہ کولونی ہے یہ اردو بولنے والے لوگ ہیں یہاں رہائش پذیر ہیں اردو سپیکنگ لوگ رہتے ہیں اس کے ساتھ دوسری طرف منگو پی روڈ کے ساتھ متصل آبادیاں ہیں یہ سارے کے سارے پتھانس ہیں پشتو سپیکنگ لوگ ہیں پھر نورت آنباباد ٹاؤن ہے بلکل روڈ کے دوسری طرف یہ سارے اردو سپیکنگ مطلب اکثریت اردو سپیکنگ بولنے والی ہے اور پھر اس میں بھی بہری کمیونٹی ہے آگا خانی کمیونٹی ہے جو کٹی پہاڑی کے اپوزٹ دوسری طرف رہتی ہے سی بلک میں ڈی بلک میں نورت آنباباد کے ای بلک میں تو یہ اصل میں قبضوں پر تسلط کی جنگ تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا دو ہزار گیارہ بارہ میں ایک خونی تصادم تھا جو پانچ سے چھ دن تک جاری رہا میں اس کو ریپورٹ کرتا رہا مجھے آج بھی یاد ہے کہ پولیس جو ہے وہ کٹی پہاڑی کروس کر کے اندر جانا پولیس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا اصل قومیتوں کے درمیان نفرتیں پھیلائی گئی تھی اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ معاملہ وہاں نہیں ہے لیکن قبضوں پر تسلط کی جنگ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کٹی پہاڑی اور اس کے اطراف میں جرائم پیشہ آفراد کو پھلنے پھولنے کا بھرپور موقع ملا دیکھئے کٹی پہاڑی پر بتدریج مختلف ادوار میں آپریشنز ہوتے رہے ہیں مجھے یاد ہے دو ہزار بارہ کے آس پاس ایک بڑا آپریشن رینجرز نے لانچ کیا تھا پانچ دن تک مسلسل خونی تصادم تھا جو کہ دو آبادیوں کے درمیان تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی دو گروپس لڑ رہے تھے یہ بقاعدہ آبادیاں لڑ رہی تھیں اور معاملات بعض دفعہ یہاں تک پہنچ جاتے تھے کہ لوگ جو ہے جو پاکٹی پہاڑی پر رہنے والے کل ادم تنظیموں کے لوگ تھے وہ اتر کر اردو سپیکنگ آبادیوں میں داخل ہوئے وہاں لوگوں کو گھروں کی دہلیزوں پر مارا اور پھر اردو سپیکنگ آبادیوں میں موجود جو شرپسند ناصر تھے یا پولیٹیکل بینگ یا پولیٹیکل سپورٹ کے ساتھ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کاؤنٹر کیا فائرنگ کی تو ادھر پتھان بستیوں میں بچے مارے گئے یہ بڑی خوفناک صورتحال ڈیولپ ہو جگی تھی اور پولیس کٹی پہاڑی کے اطراف میں اور کٹی پہاڑی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی تھی ہم جو کہ دمانے میں ریپورٹ کر رہے تھے ہمیں یاد ہے رینجرز نے ایک آپریشن لانچ کیا تھا اور بڑا آپریشن تھا وہ اور اس میں رینجرز نے چوکیاں بنائیں پھر کٹی پہاڑی کے ٹاپ پر اور نگرانی کے لیے سرویلنس کے لیے رینجرز کے دستے پہنچے رینجرز نے وہاں ٹیک آور کیا لوگوں کو گرفتار کیا وہ آپریشن جزوی طور پر تو امن لے آیا تھا یعنی کہ کچھ عرصے تک امن قائم رہا جو قومیتیں آپس میں لڑ رہی تھیں جو آبادیوں میں رہائش پسیر افراد کے درمیان تصادم تھا وہ تو بند ہو گیا لیکن منشیات جو وہاں پہ کاروبار چل رہا تھا جو منشیات کے غیرکانومی دھندے تھے وہ پھر بھی مکمل طور پر بند نہیں ہو سکے پھر اڈیٹی میٹلی باقاعدہ کراچی آپریشن لانچ کیا گیا اور انٹیلیجنس بیسٹ ٹارگیٹڈ آپریشن کیے گئے بے تہاشا کلدم تنظیموں کے کارندوں کو وہاں سے پکڑا گیا بے تہاشا منشیات فروشوں کو پکڑا گیا ایسے لوگوں کو پکڑا گیا جو غیر قانونی طور پر پاکستان آ کر غیر قانونی کاروائیوں میں ملبس تھے اور اس کے بعد اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا جرم جو ہے وہ اب وہاں نہیں ہے کہ خونی تصادم ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں منشیات منشیات کے چھوٹے موٹے ڈینز کراچی میں ہر جگہ موجود ہے لیکن بڑا کاروبار وہاں نہیں ہو رہا ہے اتنا ضرور ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہوئے اب بھی خوفزدہ ضرور رہتے ہیں وہاں جو ریسٹورانٹس ہیں اطراف میں وہ اب رات گئی تک کھلے ہوتے ہیں کاروبار ماربل کی بڑی فیکٹرییاں ہیں منگو پی روڈ کے اوپر ان سے بھتوں کی کالز ہوتی تھی وہ سلسلہ اب کافیت تک ختم ہو چکا ہے اغوا برائے تاوان وہاں سے بہت زیادہ ہوتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے لیکن جو بڑا کرائم ہے وہ کٹی پہاڑی پر نہیں ہے لیکن کٹی پہاڑی سے تھوڑا آگے جا کے جو منگو پی روڈ ہے وہ دراصل اس مگلنگ کے لیے آج بھی استعمال ہو رہا ہے یہاں سے غیر قانونی طور پر چھالیاں تیل نون کسٹم پیڈ اشیاں آج بھی گزاری جاتی ہیں مخصوص تعداد محدود تعداد میں بڑا کرائم ایسا جو براہ راست سوسائٹی کو ہٹ کر رہا ہو وہ اس وقت اس علاقے اور اطراف میں ہمیں نہیں دکھائی گئی تھا اصل میں کٹی پہاڑی جس وقت بنائی گئی تھی اس کے بعد یہاں دیولپمنٹ کے کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہوئے ایک عرصے تک میں نے آپ کو بتایا منگو پی روڈ کا یہ منگو پی روڈ ایک عرصے تک مکمل طور پر ٹوٹ کھوٹ کا شکار تھی اور یہ ٹوٹی ہوئی سڑک جرائم پیشہ افراد کو فائدہ پہنچاتی تھی کہ جو پولیس اور ایجنسیز کی ویہیکلز ہیں وہ اتنی تیزی سے سفر نہیں کر پاتی تھی اور مسائل کا شکار رہتا تھے یہ علاقہ آج بھی جو بنیادی سہولیات ہیں ان سے محروم ہے دیکھ اس کی دو چار بڑی وجوہات ہیں پہاڑوں کے اوپر اس کے جو کٹی پہاڑی ہے اس کے اطراف میں جو آبادی ہے بے تہاشا لوگ ایسے ہیں جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں پہاڑوں کے اوپر گھر لیز نہیں ہیں وہ کراچی کے ماسٹر پلان میں شامل نہیں ہیں تو ان تک سیوریٹ کا نظام پہنچانا پانی پہنچانا بجلی پہنچانا گو کے وہاں انہوں نے غیر قانونی طور پر کنڈے لے رکھے ہیں غیر قانونی طور پر بجلی استعمال کر رہے ہیں پانی مختلف ہائیڈرنٹس کے ذریعے ٹینکرز مانگا کے وہ اپنا گزارہ کر رہے ہیں لیکن وہ آبادی جو کہ غیر قانونی طور پر مقیم ہے یہ آبویس بات ہے کہ ان تک سہولیات پہنچانا ایک تو ذمہ داری نہیں بنتی کیونکہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں دوسرا اگر جس کو ذمہ داری مان بھی لیا جائے تو وہاں پر پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا دیکھیں یہ ہر دو تین سال کے بعد مٹی کا کوئی نہ کوئی تودہ گرتا ہے بیچ میں تو ایسا بھی ہمیں یاد ہے ہوا کہ کٹی پہاڑی بند ہو گئی تھی اس قدر بڑے تودے مٹی کے گرے تھے کہ پھر باقاعدہ مشینری لاکر ان کو وہاں سے ہٹانا پڑا تھا یہ اس چیز کو روکنے کے لیے جو غیر قانونی تعمیرات کٹی پہاڑی پر ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں ان کو روکنا پڑے گا یہ جو پہاڑوں پر گھر بنائے جا رہے ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے جب یہ گھر بناتے ہیں تو کچھ مٹی نکالتے ہیں وہ مٹی نکالنے کی وجہ سے پہاڑ کی جو اپنا بیلنس ہے وہ خراب ہو رہا ہے میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں جیالوجی کا لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ مٹی کو اپنی جگہ سے ہٹائیں گے تو جو اس کے ساتھ اٹیشٹ پتھر یا مٹی ہے وہ سرکے گی پھر اور یہی وجہ ہے بنیادی طور پر کافی عرصے سے تو ہم نے سنا کہ نہیں ہو رہے ایسے واقعہ لیکن اب بھی جب بارش ہوتی ہے یا تیز ہوائیں چلتی ہیں تو پتھر ضرور اوپر سے گرتے ہیں چھوٹے موٹے پتھر گرتے ہیں وہ گاڑیوں کو گزرنے والی نقصان پہنچاتے ہیں جو براغیر ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن جب بڑا تولہ گرتا ہے تو اس میں جانوں کے جانے کا خطرہ ذرا زیادہ ہوتا ہے کافی عرصے سے یہ نہیں ہے شاید تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر کنسٹرکشن اب اس طرح نہیں ہو رہی موسیقی